اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل صرف تم آج تو دادو نے بہت ہی اچھی بات کی کہ قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ حبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں دادو کہتی ہیں پہلے میں جب تمہارا رشتہ ٹوٹا تمہیں اللہ کی مسئلہت کو سمجھ نہیں پائی لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اینڈ ٹائم پہ جا کے حمزہ اور تمہاری لڑائی ہوئی اور حمزہ چلا گیا کیونکہ تم حمزہ جیسی ہو ہی نہیں تمہیں ہنان ہی ڈیزارف کرتا تھا تو اللہ نے تمہیں ہنان ہی دیا جیسا کہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ نے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد رکھی ہیں تو تم ایک اچھی عورت تھی تو تمہیں برا مرد کیسے مل سکتا تھا اس لیے اللہ نے تمہارے لیے ہنان کا انتہاب کیا یہ بات سن کر تو دل مطمئن سا ہو گیا اور عبیر نے ہنان کو تینکیو بھی بولا کہ آپ نے میری بہت مدد کی اگر آپ اس وقت چپ رہتے حمزہ کے ساتھ کوئی ایکشن نہ لیتے تو شاید میرے دل میں وہ جگہ نہ پاپاتے آپ میرے ساتھ ایک شیلٹر کی طرح ہیں جیسے شیلٹر میں انسان محفوظ رہتا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ میں محفوظ رہتی ہیں اب عبیر چاہتی ہے کہ ہنان پہل کر کے اس کو اس کے پاس بلائے اسے ہنان اچھا لگنا شروع ہو گیا ہنان کام کر رہا ہوتا ہے تو بار بار چوڑی چپ کے اس کو دیکھتی ہے اور جب ہنان اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی نظریں جھکا لیتی ہے ایک دو بڑ ایسا کرتی ہے تو ہنان کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ مجھے کام نہیں کرنے دیری تو آگے سے کہتی ہے میں آپ کو نہیں دیکھ رہی بہانہ بنا دوتی ہنان نے ایک چھوٹی سی سمائل دی اور دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا جب دوبارہ کام کر رہا تو تو عبیر دوبارہ ان کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو ہنان ایک دم نظریں اوپر کرتے ہیں عبیر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو موہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور ہسی نہیں روک پاتی تو ہنان ان کے پاس آتے ہیں ان کا ہاتھ بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جو رشتہ میں نے آپ کے ساتھ جوڑا ہے میں اس کو تا قیامت تک نبھاؤں گا آپ تو عبیر بھی چاہتی ہے یہ رشتہ اور ہنان ایسے ہی مسکرا کے روم سے باہر چلے جاتے ہیں جو کہ عبیر کو بہت برا بھی لگتا ہے شاید وہ ابھی ہنان سے اور باتیں کرنا چاہتی تھی اور اس کو دیکھنا چاہتی تھی حمزہ تو ویزے ہی بہت زیادہ پریشان ہے کہ عبیر نے اس کو زور کا تھپڑ لگایا کر دیتا ہے عبیر کو فون اور کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں یہاں سے چلا گیا ہوں دنیا سے نہیں گیا یہاں سے گیا ہوں دنیا میں ابھی بھی ہوں اور تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم یاد رکھو گی عبیر کو بھی اس بات پر سخت غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے میرا شور ہے نہ وہ آپ سے خود ہی نپٹ لے گا ان کے ہوتے ہوئے مجھے نہ آپ سے ڈڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے گھبرانے کی چلا جاتا ہے حمزہ اپنے باپ کے پاس اپنے حصے کا تقاضہ کرنے کہ اس کو اس کا حصہ ملے اور وہ اپنا کوئی بزنس شروع کرے باپ اس کو کہتا ہے کہ تم نے بہت غلطی کی اس سے شادی کر کے تو ایسی لڑکی نہیں ہے جو کہ گھر بسا سکے تم بہت غلطی پہ ہو لیکن حمزہ باپ کی بات نہیں مانتا کیونکہ اس کو عمل کے باپ نے کافی زلیل کر کے بھیجا ہوتا ہے کہ جی آکھ کے اپنا حصہ مانگو اور اپنا کاروبار شروع کرو کب تک بیوی کے پیسوں پہ آش کرو گے کہتا ہے کہ عمل بہت دولت مند ہے اور میں نے بلکل بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا جبکہ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تم جانتے ہی نہیں کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا تمہیں بڑی جلد احساس ہوگا دیر سے ہی صحیح حمزہ کو احساس ضرور ہوگا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ کیا عبیر حنان کے ساتھ پہلے پیار کی شروعات میں پہل کرے گی یا انتظار کرے گی کہ ہنان اس کو کہے مجھے ایسا لگتا ہے شاید پہل عبیر کو ہی کرنی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا